بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی دی ہوئی توفیق اور حمد سے انشاءاللہ سورة الانعام کی آیت نمبر شپن آیت نمبر ففٹی سکس سے انورڈ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحیح مانوں میں ہمارے دلوں میں بھی اتارے اور اسے ہمارے لیے باعث رحمت بنائے باعث نجات بنائے آمین جارب العالمین جی آیت نمبر ففٹی فائیو تک ہم نے کر لیا ہے سورة الانعام اور پچھلی کچھ آیات سے یہ ایک موضوع زیر بحث ہے یا ایک تسلسل اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ مشرقین مکہ وہ اپنے حقائد کے ساتھ ساتھ وہ مطالبات کچھ ایسے کرتے تھے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معفوق الفطرت تھے جن کا پورا کیا جانا یا جن کو ظاہر کرنا صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں لیکن ان کے خیال کے مطابق جو نبی ہے جو اللہ نے رسول یا نبی بنا کر بیجا اس کے پاس تو بہت ساری کرامات ہونی چاہیے اس کو تو بہت سارے موجزے دکھانے چاہیے اس سے تو کسی بھی قسم کی بات پوچھیں چاہے وہ ماضی کو ہو چاہے وہ مستقبل کے بارے میں ہو اس کو پتا ہونی چاہیے وہ ہر چیز پر قادر ہونا چاہیے وہ ایک عام انسان کی طرح نہیں بلکہ اس کے پاس بہت ساری ایسی خصوصیات ہونی چاہیے یا بہت سارے ایسے اس کو موجزات یا ایسے چیزوں کے اوپر اس کو حاوی ہونا چاہیے جو عام بشر بشری تقاضوں سے ہٹ کر ہیں جو ایک انسان کی جو اس کی اپنی جو شخصیت ہے اس سے اوپر جا کر ہیں اور اسی لیے وہ ان سے بار بار مختلف طرح کے مطالبے کرتے رہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے یہ کر دیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو یہ ہمت توفیق ہونی چاہیے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے کوئی آسمان سے فرشتہ اترے اور وہ کتاب لے کر اتلے یا مطلب اللہ خود آ جائے مطلب اس طرح کے بہت سارے باتیں جو وہ کرتے تھے تو پہلی جو صورتیں ہم نے پڑھی جو مدنی صورتیں تھی اور اب یہ مکی صورہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیفرنس جو فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل مکہ اہل مدینہ جو تھے یا اہل کتاب جو تھے جن کے ساتھ معاملات رہے ہجرت کے بعد تو وہ معاملات جو ہیں وہ علمی نویت کے تھے یعنی وہ علم میں تھوڑے آگے تھے ویسے بھی وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول جو ہیں نبی جو ہیں وہ آیا چکے تھے تو وہ ان کی ریکوارمنٹ جو ان کی خواہشات جو ہیں ان سے مختلف تھی ان کو پتا ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے تھے اللہ کی معرفت تو تھی اس کے اچھا شرک کرنا اور دوسرے خرافات وہ تو تھے ان میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ان میں تھی ان کی کتابوں میں نشانیاں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن وہ اس کی مخالفت کرتے تھے وہ ان کو ماننے سے انکار کرتے تھے اور اس کی بیسک وجہ یہی تھی ایک تو دنیا کے جو ان کے اپنی پوزیشن اور دنیا کے فائدے کے لیے اور دوسری مین ریزن کہ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی آنے چاہیے وہ بنی اسماعیل میں آگے تو یہ کیسے ہو گیا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پر معاملہ یہ ہے مکہ کے لوگوں کے ساتھ کہ یہاں پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذاتی حیثیت سے تو پاک باز مانتے تھے اقرار کرتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہے وہ کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولیں گے کسی طرح کی قسم قسم کی کجی نہیں کریں گے اپنا جو ان کو معاملات جن کے ساتھ وہ ذاتی طور پر ڈیل کرتے ہیں اس میں ان کو کوئی شک نہیں تھا لیکن وہ اللہ کو کچھ حد تک جاننے کچھ مختلف مادوم قسم کے عقیدے جو ہیں وہ ان کی بنیاد پر اللہ کو کچھ تھوڑی بہت معرفت رکھتے تھے لیکن وہ اللہ سے ہی پورے پورا پورے کا پورا انکار کرتے تھے اللہ کو ماننے سے اللہ کی شریعت کو اللہ کی واحدانیت کو ماننے سے اور یہ آخر دور میں ایک دور ایسا بھی آیا جب سورہ کافرون نازل ہوئی اسی کنٹیکس میں کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ یہ مطالبہ کرنے لگے کہ ٹھیک ہم ایسا کرتے ہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بھتوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے بھتوں کی پوجا کریں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کے ذریعے ان کا یہ مطالبہ جا ہے اس کو بھی رد کر دیا اور بہت دو ٹوک انداز میں اس کو واضح کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں جیسا تم کہتے ہو تو یہ ایک ڈیفرنس ہے جو مدینہ کے لوگوں میں یا مدینہ کے وقت مدینہ میں جو تبلیغ تھی اس دوران میں جو مختلف طرح کے سوالات یا مختلف طرح کے خواہشات تھی لوگوں کے اس میں اور مکی دور میں یا مکہ کے دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر زیادہ شد و مد سے نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ مطلب آپ کو اس طرح سے اپنا بہیوی رکھنا ہے آپ کو آپ نے اس طرح سے ان لوگوں کو ڈیل کرنا ہے اس طرح سے ان کی باتوں کے اوپر دھیان نہیں دینا بلکہ اپنا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے صرف اسی کو لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے اسی میں کامیابی ہے آپ کی بھی اور آپ کی امت کی بھی اور یہ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ایک ڈیفرنس ہے جو ہم نوٹ کر رہے ہیں یا جو ہم محسوس کر رہے ہیں یہ آیات جو پڑھتے ہوئے یہ مکی دور کی آیات جہاں اور خاص کر یہ سورة الانام جو تقریباً ہجرت مکہ سے کے قریب قریب ہجرت مدینہ سوری ہجرت مدینہ کے قریب قریب کے دور کی ہے جبکہ بہت سارے معاملات ان کا کھل کر آگے اور وہ ان کی جو دشمنیاں ہیں وہ بھی پیک پر پہنچی ہوئی بہرحال پچھلے جو آیات میں جو موضوع چل رہا تھا تقریباً وہی موضوع جو ہے ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ آگے بھی چلتا جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں اگلی آیات میں ہمیں کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر مطلب ذکر کرتے ہیں آوٹ نیمبر ففٹی سکس آوزباللہ ہمینے شیطان الرجیم کل کہہ دیجئے کہو انی نوہی تو بے شک میں منع کیا گیا ہوں انعابود اللہ زینہ کہ میں عبادت کرو ان کی جنہ کہ میں ان ایسی چیزوں کی عبادت کروں کہ جنہ تدعون تم پکارتے ہوں من دون اللہ اللہ کے سوا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو ان کے اوپر ذرا مزید واضح کر دیجئے ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کی ان بوتوں کی ان خداوں کی ان باطل معبودوں کی مطلب عبادت کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ میرے لئے ممکن نہیں اس سے مجھے منع کر دیا گیا ہے کہہ دیجئے یہ کہہ دو نہیں میں پیروی کروں تمہاری خواہشات کی نہیں میں پیروی کروں گا تمہاری خواہشات کی قد ظلل تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا ازن اس وقت وما اور نہ انا من المفتدین میں ہدایت پانے والوں میں رہوں گا اور اگر میں ایسا کر بیٹھوں اگر میں ایسا کر لوں اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کر لوں تو پھر میں یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یقیناً پہلے ہی ایک سیدھے رستے پر اللہ کی ہدایت کے رستے پر اللہ کی وہی جو ہے ان کے مطابق وہ ان کے سارے عامال اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ان کو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں یا ان کو پکاروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور اگر میں تمہاری خواہش شاید کی پیر بھی نہیں کر سکتا اگر میں ایسا کروں تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا کل کہہ دیجئے انی بے شک میں روشن دلیل پر ہوں کہ آپ کہہ دیجئے آپ ان کے اوپر مزید واضح کر دیجئے کہ بے شک میں ایک روشن دلیل پر ہوں میر رب بھی اپنے رب کی طرف سے وقذب تم بھی اور تم نے جھٹلایا ہے اس کو یہ کہ میں جو ذکر کر رہا ہوں میں جو قرآن کی آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا ہوں یا مطلب میرے اوپر جو وہی آتی ہے چاہے وہ وہی قرآن کی آیات کی شکل میں ہو یا ویسے مجھے اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے تو میں اس کو تمہارے اوپر جب بیان کرتا ہوں تو وہ تو ایک روشن دلیل ہے وہ تو ایک 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 بہت بڑی حقیقت ہے جس جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ تم لیکن تم لوگ جو ہے تم تو اس کو جڑلاتے جا رہے ہو ذرا غور کرو ذرا ذرا مطلب تردد کرو ذرا تھوڑا سا کرٹیکلی اینالائز کرو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں ذکر کر رہے ہیں قرآن کی شکل میں جو نازل کر رہے ہیں وہ سب حقیقت اور سچ ہے اس کی طرف سوچو سمجھو تو نہیں تم تو سمپلی بس تردید باہر تردید کرنا ہے اور انکار پہ انکار کرتے جا رہے ہو جٹلاتے ہی جا رہے ہو ما عندی نہیں ہے میرے پاس ما تستعجلون جو تم جلدی کر رہے ہو بھی اس کی نہیں ہے میرے پاس جو تم جلدی کر رہے ہو اس کی ان الحکم نہیں حکم دیا نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ کا اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں یہ تو صرف اللہ کا حکم ہے یکس الحق وہ بیان کرتا ہے حق وہو خیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے فیصلہ کرنے والا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ تو ایک روشن دلیل ہے وہ تو ایک برحق باتیں ہیں جو میں تمہارے اوپر پیش کرتا ہوں لیکن تم اس کو جٹلاتے جا رہے ہو ما عندی ما تستعجلون ابھی نہیں ہے میرے پاس جو تم جلدی کر رہے ہو میرے پاس ایک نمبر ایک تو وہ موجزات طلب کرتے تھے موجزات کی خواہش کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اگر اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بیجا ہے تو ہم تو کھلے ہم آپ کی تقضیب کرتے ہیں پچھلے دس سال ہو گئے آپ تبلیغ کرتے جا رہے ہیں اور ہم انکار پہ انکار کرتے جا رہے ہیں اور ماضی میں جو ہمیں داستانے ملتی ہیں اس کے مطابق تو جنہوں نے نبیوں کی تقضیب کی جنہوں نے ان کو جڑلایا جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ان کو تو اللہ نے نیست و نابود کر دیا ان کے اوپر تو اللہ تعالی نے عذاب بیجے تو ہم تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم تو آپ کی تقضیب کرتے جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اللہ تعالی عذاب دے دے ہمیں اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آتا تو اس طرح کا بھی ان کا عقیدہ تھا یا اس طرح بھی ان کی باتیں تھی کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو نبی قیم صلی اللہ جو میں تمہیں پیش کروں جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو یعنی میرے پاس وہ موجزات بھی نہیں ہیں جو تم طلب کرتے ہو یا جن کی خواہش کرتے ہو اور تم جو عذاب کی باتیں کرتے ہو وہ بھی میرے میرے اختیار میں نہیں ہے میرے اپنے اختیار میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے تو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس کی میں پاسداری کر رہا ہوں اس کے ذمہ داری نبھانے کی کوئی نبھا رہا ہوں اور اس کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق جیسے جیسے مطلب مجھے ملتے ہیں دلیل ملتی ہے روشن دلیل ملتی جا رہی ہے میں تم پر واضح کرتا جا رہا ہوں ان الحکم اللہ اللہ یہ سب کچھ جو تم خواہش کرتے کر رہے ہو یہ تو سب اللہ کے حکم صحیح ہے اللہ کے حکم کے علاوہ یہ ممکن نہیں اور اللہ جو ہے وہ حق جو ہے بیان کرتا ہے اللہ کی طرف سے جو بھی بات آگئی جو بھی حکم آگیا یا جو بھی رہنمائی آگئی وہ صرف اور صرف حق ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور اللہ اگر فیصلہ کرنے لگے تمہارے درمیان کہ تمہیں عذاب دینا ہے یا تمہیں ڈھیل دینی ہے تمہیں چھوٹ دے کر رکھنی ہے کوئی موجزے دینے ہے یا اسی طرح سے مطلب تمہاری رہنمائی کے لیے کام کرتے ہیں مطلب ذمہ داری پوری کرتی جانے یا جو بھی ہے یہ سب کچھ فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں میرے پاس تو فیصلوں کا اختیار نہیں میرے پاس تو اللہ تعالی کے ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری ہے جو میں تم تک پہنچاتا جا رہا ہوں کہہ دیجئے کہ اگر بے شک اندی میرے پاس اختیار ہوتا اگر میرے پاس کوئی اختیار ہوتا ایسا تو جس میں تم جلدی کر رہے ہو تو یقینا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اس معاملے کا میرے و تمہارے درمیان اگر میرے پاس کوئی ایسا اختیار ہوتا کچھ ایسے موجزے دکھانے کا یا تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے کا تو میں تو یہ فیصلہ تو میرے اور تمہارے درمیان تو یہ فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا یعنی یہ بھی مطلب ان کی ہمیں اندازہ کریں کہ انہوں نے کس قدر ان کو پریشان کیا یا کس طرح قدر عجیب عجیب طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلب ایسے سخت الفاظ کئی دفعہ ان کے دل میں آتے جو کہنے ہوتے یا اللہ تعالیٰ بھی بہت دفعہ بہت سخت باتیں جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہو گئیں تو اب یہاں پر ہے کہ اگر میرے میرے اختیار میں کچھ ایسا ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان تو فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا ذرا یاد کرو طائف کی وادی میں جب پتھروں سے مجھے لہو لہان کر دیا گیا تھا نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتے آئے تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں کہ تو یہ یہ ساری عبادی کو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل نہ دوں اس فرشتے نے کہا ان سے تو نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ابھی رکو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پر آ جائیں لیکن یہ فیصلے کا اختیار جو ہے یہ تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اس کے علاوہ تو کسی کے پاس نہیں نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اختیار ہوتا تو یقیناً وہ اسی وقت فیصلہ کر چکے ہوتے خوب جانتا ہے ظالموں کو ظلم کرنے والے جو ہیں جو اپنے نفس پر ظلم ظلم کریں یا دوسروں پر ظلم کریں اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے وَعِنْدَهُ اُرُسِی کے پاس ہے مَفَاتِهُ الْغَيْبِ غَيْب کی چابیاں یہ بہت اہم آیت ہے اور بہت ہی نازب قسم کی آیت بھی ہے مطلب اس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں حمد و تفیق دے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ چکے ہیں اور اللہ ہمیں اس کا صحیح فام جو ہے وہ عطا کرے علم الغعب کے بارے میں جس کے بارے میں بہت ساری گمراہیاں آج کل جو ہیں نا وہ پائی جاتی ہیں ہمارے ہمارے ہماری امت میں وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ اور اسی کے پاس ہے چابیاں غیب کی غیب کی چابیاں جو ہیں غیب کے جتنے خزانے ہیں جو ہے غیب کا جتنا علم ہے غیب کے جتنی کنجیاں ہیں وہ ساری کی ساری صرف اسی اللہ کے پاس ہیں لا یعلمہ الا ہوا نہیں میں جانتا نہیں جانتا انہیں مگر وہی نہیں جانتا میں انہیں مگر وہی وہی سے مراد صرف اللہ ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا مگر صرف اللہ ہی اسے جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے خوشکی میں اور جو کچھ ہے سمندر میں وہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ خوشکی میں اور جو کچھ سمندر میں ہے یعنی سمندر کی اور خوشکی کی جو ظاہری باتیں ہیں اور غیب کی ساری باتیں جو ہیں وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی اور نہیں جانتا ہے یہ غیب کی غیب کی باتیں گیا غیب کا علم جو ہے وہ صرف صرف اللہ کے پاس ہونے کی بہت ساری آیات بھی ہمیں ملتی ہیں قرآن میں اور بہت ساری حدیث بھی ہیں جس میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جو معاملہ ہے غیب والا یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ مجھے جو علم دیتا ہے مجھے تو صرف اسی کا ہی علم ہے جیسے کہ ایک حدیث ہے یہ بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتحل مفاتحل غیب یا غیب کی جو چابیاں ہیں یہ غیب کی چابیاں پانچ ہیں پانچ طرح کی غیب کی چابیاں یا غیب کے خزانے ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہیں وہ پانچ پانچ چابیاں یا پانچ خزانے کے غیب کے کون سے ہیں ان میں سے ایک ہے کہ قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی نمبر دو ہے کہ بارش بارش کے آنے جانے کے وقت بارش کب آئے گی اور کب نہیں آئے گی نمبر تین ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ جا ہے وہ کس طرح کا ہوگا اس کی جنس جو ہے وہ عام طور پر یہاں پر اسی کو ایکسکیوز کر لیا جاتا ہے کہ وہ حدیث میں آگئے جی کہ اس کا پتہ نہیں چلتا جی اس کی جنس کا کہ نر ہے یا مادہ ہے یا میل ہے یا فیمل ہے تو وہ تو آج کل الٹراسون وغیرہ سے پتہ چلتا ہے لیکن وہ وہ جو حدیث میں ہے وہ ہے کہ اس کا کردار کیسا ہوگا اس کا عمل کیسا ہوگا وہ نیک ہوگا بد ہوگا وہ معاشرے میں کیا رول ادا کرے گا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی قبضہ ہے بہرحال نمبر تین ماں کے بیٹ میں پلنے والا بچہ جو ہے نمبر چار آئندہ آنے والے آئندہ کل آئندہ آنے والے حالات و واقعات یعنی کل کیا ہونے والا ہے ماضی میں جو ہو چکا وہ تو سامنے آ گیا وہ تو غیب نہیں رہا لیکن کل کیا ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پتہ ہے اور نمبر پانچ موت کا وقت اور موت کی جگہ موت کا وقت اور موت کی جگہ موت کہاں آنی ہے یہ چار پانچ پانچ جو چیزیں ہیں غیب کی یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے اس کے علاوہ انس کو کوئی اور نہیں جانتا ہاں جس کے اوپر وہ جتنا واضح کر دے یا جس کو اس کے بارے میں جتنا وہ علم دے دے اتنا وہ اس کو مطلب ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں تو یہ غیب کے چاہنے ہیں یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہیں وہ ہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے اب خشکی میں اور سمندر میں جو ظاہری چیزیں ہیں اور غیب کی چیزیں ہیں اس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمارا سارا وقت یہی پہ چلا جائے گا بھارال خشکی اور سمندر کی جتنی چاہ ظاہری ہیں چاہ غیب کی چیزیں ہیں وہ سب کا سب اللہ ہی جانتا ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَا قَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور نہیں گرتا کوئی ورکا نہیں گرتا کوئی پتہ نہیں جھڑتا کوئی پتہ إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر وہ جانتا ہے اسے یعنی کسی درخت کا کسی شاخ سے کوئی ایک پتہ بھی ایسا نہیں گرتا جس کا اللہ صالح کو علم نہیں ہے وَلَا حَبَّتٍ اور نہ ہی کوئی دانہ فِي الظُّلُمَاتِ اندھیروں میں اور نہ ہی کوئی دانہ اندھیروں میں دانہ یا بیج یا آناج کا دانہ جسے کہتے ہیں نہ ہی کوئی دانہ اندھیروں میں فِي ظلُمَاتِ الْأَرْضِ زمین کے اندھیروں میں یعنی زمین میں جب وہ دانہ گرتا ہے چاہے وہ خود بویا جائے یا چاہے وہ ایک قدرتی نظام کے تحت کسی درخت یا پودے سے وہ بیج گرا اور زمین کے اندر گس گیا اور زمین کے تہوں میں جا کر اندھیروں میں بیٹھ گیا وہ کوئی بھی دانہ وَلَا رَتْ بِنْ اور نہ ہی کوئی تَرْ وَلَا يَا بِسِنْ اور نہ کی کوئی خوشک چیز نہ ہی کوئی تَرْ اور نہ ہی کوئی خوشک یعنی اللہ تعالیٰ کی علم میں ہر چیز جو ہے چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ باطنی ہے یہاں پر غیب کا ذکر ہو رہا ہے تو غیب کو ہم دیکھتے ہیں زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہر وہ چیز ہے جو غیب میں ہے چاہے وہ خوشکی میں ہے یا سمندر میں ہے چاہے وہ زمین کے اندر کے اندھیروں میں ہے چاہے وہ باہر روشنی میں ہے آٹومیٹیکلی اس کا پتہ چلتا ہے چاہے وہ تر ہے یا چاہے وہ خوشک ہے یا چاہے وہ مطلب زمین پر ہے چاہے وہ سمندر میں ہے اللہ فی کتاب مبین یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یا سارے کا سارا جو علم ہے اللہ فی کتاب مبین مگر وہ روشن کتاب میں موجود ہے یہ روشن کتاب یہاں پر لوہ محفوظ کا یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ میں ہر چیز کو ہر ہر چیز کو چھوٹے سے چھوٹے جو واقعہ اس پوری کائنات میں رونما اور ذا ہے وہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی علم کے خاتے میں ہے اور اس کے مطابق یہ سارے معاملات جہاں وہ چلتے جا رہے ہیں ہاں البتہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو وہ بھی اپنے علم کے ذریعے کہ یہ یہ انسان جو ہے اس کو میں اختیار دوں گا تو وہ اس کو کیسے کس طرح سے استعمال کرے گا اور کس طرح کی روش رکھے گا اور اس اختیار کے تحت اگر وہ صحیح رستہ چیز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے اور اگر وہ گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ گمراہی میں بٹک دیتا ہے اور وہی ہے جو جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کو وہی ہے جو تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے رات کو اور وہ جانتا ہے جو تم نے کمایا ہو بن نہاری دن کے وقت وہی ہے جو تمہاری رات کے وقت میں روح قبض کر لیتا ہے اور اس وہ سارا کچھ جانتا ہے اور وہی ہے وہ جانتا ہے جو تم نے کمایا جو تم نے کیا جو تم نے عمل کیا دن کے وقت پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں اس میں دوبارہ پھر وہ اس میں دوبارہ تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ پوری کر دی جائے موین مدت اب یہ پہلا جو ہے کہ اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کو رات کو سوتے وقت جیسے کہ عام محابرہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے یا نیند نیند کو چھوٹی موت بھی کہا جاتا ہے نیند کی حادث میں انسان جو ہے وہ اس کی روح جو ہے وہ وہ مطلب اس کی جسم سے نکل جاتی ہے لیکن وہ اس کے گرد گردی رہ دی ہے وہ مطلب جب وہ واپس اس کو اٹھنے کا وقت ہوتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو وہ واپس وہ اس میں روح آ جاتی ہے بہرحال یہ بھی ایک ڈیلیکیٹڈ قسم کا سبجیکٹ ہے تو یہاں پر نیند کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جب اور جب تم واپس اٹھتے ہو پھر تو پھر وہ واپس اٹھا دیتا ہے واپس روح کو واپس کر دیتا ہے سبما یاب آسکم فی پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں اس میں یعنی دوبارہ پھر وہ روح جو ہے وہ لٹا دی جاتی ہے جب تم بیدار ہوتے ہوں اب اس دوران میں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عملوں سے واقع ہے چاہے تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بہت اتھی طرح سے جانتا ہے کہ کس طرح کے عمل کر رہے جا تو تمہیں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے یا جب تم سو رہے ہوتے ہو اور اس دوران میں دن کے وقت میں جو بھی جو بھی تم کام کرتے ہو وہ سارے کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے پھر وہ واپس روح کو لٹا دیتا ہے جب تم بیدار ہوتے ہو تاکہ تم تاکہ پوری کر دی جائے مہین مدت تاکہ تمہارا جو اس دنیا میں ٹھہرنے کا وقت جو مقرر ہے اس کو پورا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ محلت دیے رکھے رہے ہیں تاکہ وہ تم دنیا میں جتنا تمہارا وقت لکھا جا چکا تاکہ تم اس وقت کو پورا کر لو پھر اسی کے طرف لٹانا ہے پھر وہ خبر دے گا تمہیں جس کی تم اس کی جو تم کرتے تھے جو تم عمل کرتے تھے پھر سب کے سب جو ہیں اسی کے طرف لوٹائے جائیں گے اسی کے طرف لوٹانا ہے سب کا اور پھر جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو جو دنیا میں جتنے عامال کیے گے ہیں وہ سب کے سب ان کی خبر دے دی جائے گی یا کھول کر کتاب کی شکل میں یا جس بھی شکل میں اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے تحت یا اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت جو نظام میں قیامت ہوگا اس کے تحت وہ سب کا سب کھول کر پوری زندگی کی کتاب جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی کہ کیا اچھا کیا کیا برا کیا کیا چھپ کر کیا کیا ظاہری طور پر کیا اور وہی غالب ہے فوق عبادی ہی اپنے بندوں پر وہ تو اپنے بندوں پر غالب ہے اپنے بندوں پر ہر طرح سے اس کا کنٹرول ہے اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہ داشت کرنے والے نگہ داشت رکھنے والے تمہاری نگرانی کرنے والے تمہاری حفاظت کرنے والے حافظہ حفاظت کرنے والے بھی اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگہ داشت کرنے والے یعنی فرشتے یہ دو فرشتوں کا ذکر ہے جو جو دائیں اور بائے کندے پر ہوتے ہیں ہم سب ہم سب کو پتا ہے کہ انسان کے ساتھ دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو اس کا ہر جو چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے اس کو وہ نوٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ بھیجتا ہے تمہیں نگہداشت رکھنے والے یعنی حفاظت حفاظت بھی ہے کہ وہ موت تک وہ فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں یا موت تک وہ فرشتے جہاں وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں تمہاری نگہداشت کرتے ہیں اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو وہ نوٹ کرتے جا رہے ہیں حتی یہاں تک کہ ایزا جا آتی ہے جب آتی ہے اہدکم الموت تم میں سے کسی کو موت جب تک کہ اس وقت تک جب کسی کو موت آ جاتی ہے تم میں توفت ہو روح قبض کرتے ہیں اس کی رسول انا ہمارے رسول یا ہمارے فرشتے یہاں تک کہ جب کسی کے موت آتی ہے تو ہم ہمارے فرشتے جو موت کے فرشتے ہیں رسول یا اللہ کا پیغام یا اللہ کے حکم کے مطابق جو آتے ہیں جیسا کہ پہلے یہاں پر وہ بیجتا ہے تم پر حافظہ حفاظت کرنے والے یعنی گہداشت کرنے والے تو بیجتا ہے یا ارسال کرتا ہے اسی طرح وہ ہی سے ہے کہ وہ تم فرشتے بیجتا ہے پھر روح قبض کرنے کے لیے روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتے آتے ہیں اس حال میں کہ وہ نہیں سب کتا ہی کرتے اب وہ روح قبض کرنے والے فرشتے جب آتے ہیں موت کے وقت میں تو وہ بڑے ایکوریٹ ہوتے ہیں جس وقت جہاں پر بھی ان کو حکم ہوتا ہے اسی وقت اسی لمحے اس کے اوپر حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور اس میں کسی قسم کی کوئی کتا ہی نہیں کرتے یعنی موت کا وقت آ گیا تو پھر تو سب کچھ بھول جائیں کہ اب کوئی موقع یا کوئی محلت باقی رہ گئی یہ فرشتے جہاں وہ کتا ہی نہیں کریں گے کہ موت ڈلے ہو جائے یا کسی غلطی سے کسی اور کو لے گئے یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں تو بس موت کا وقت جو ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے جو تم عمل کر سکتے ہو اچھا وہ کر لو وہی تمہارا سفر آخرت میں زادے راہ ہے یا راستے کا سامان ہے پھر لائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے پھر یہاں پر وہ کہا مطلب مصرف طرح کی عراء ہے علماء کی کہ کچھ کہتے ہیں یا کہ فرشتوں کے بارے میں ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی طرف لائے جاتے ہیں تاکہ اللہ کو ریپورٹ کر دیں یا زیادہ تر گمان یہی ہے کہ انسانوں کے بارے میں ہے کہ پھر لائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے یعنی یقیناً اللہ کی طرف وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے وہ اللہ جو کہ حقیقی مالک ہے اللہ خبردار سن رکھو لہو الحکم اسی کا حکم چلے گا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہی ہے جو بہت جلد حساب لینے والا ہے اسی کا حکم چلے گا اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی حکم دے دیا تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں اس کو ٹال مٹول نہیں کیا جا سکتا اور اگر حلہ حساب لینے کی طرف آئے تو وہ بہت جلد حساب لینے والا بھی ہے اور بہت جلد حساب لینے والا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اچانک اگر کوئی وقت آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حساب کتاب کا ہی وقت شروع ہو گیا تو اچانک اگر آ گیا تو اس کا مطلب بہت جلدی وہاں پر ایسی ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ساٹھ ستر ایسی نوے سو سال کی عمر کے بعد بھی یہی گمان کرتے ہیں لوگ کے ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ملا یا ہمارے پاس تو اتنا یہ زندگی اچانک ایسے گزر گئی پتہ ہی نہیں کہا کہ کہاں وقت گزر گیا یہ عام اپنے اگر بڑے بڑے جو بزرگیاں اگر ان سے آپ پوچھے تو اکثر یہ اپینین پایا جاتا ہے کہ وقت کہاں پر گیا کہاں پر عمر گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا تو ساٹھ ستر ایسی سال گزارنے والے جائے وہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وقت کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے پھر کل کہہ دیجئے کون ہے جو نجات دیتا ہے تمہیں خشکی کے اندھیروں سے اور سمندر کے سمندر اور خشکی کے اندھیروں سے اندھیروں میں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے یہ پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے جس کا تذکرہ پچھلے ایک دو دنوں میں بھی ہوا سبکوں میں کہ وہ جو مشرق تھے وہ چاہے وہ لات منات عزا جو بھی ان کے بھت بھت تھے ان کو پکارتے تھے لیکن جب وہ کسی مشکل میں پھس جاتے تھے اور وہ مشکل ان کے اوپر اور زیادہ کڑی ہو جاتی تھی اور جب ان کو جان کے لالے پڑ جاتے تھے تو پھر وہ صحیح معنومِ اللہ کو پکارتے تھے جو ان کے دلوں میں دلوں کی تہہوں میں کہیں اس عقیدے کو چھپا کر رکھا جس کا وہ کبھی اظہار نہیں کرتے تھے لیکن صحیح مشکل کے وقت جب ان کو موت ان کے سامنے نظر آتی تھی تو وہ صحیح معنومِ پھر واللہ کو ہی پکارتے تھے تو اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا دو تین جگہ پر اب دوبارہ سے ہے کہ ان سے ذرا پوچھئے ان سے کہیے کہ کون ہے جو تمہیں خوشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے سمندر اور خوشکی کے اندھیروں میں تمہیں نجات دیتا ہے جب تم پکارتے ہو اسے تذرعان آجزی سے اور چھپکے چھپکے چھپ چھپ کر تم اسے پکارتے ہو چھپکے چھپکے آپ کے دن اپنے دل کے اندر پکارتے ہو جب تمہارے اوپر ایسا مشکل کا وقت آتا ہے تو وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے سمندر کی اور خوشکی کے اندھیروں میں جب تم اسے چھپ چھپ پکار اور بڑے ہی آجزی اور خوشو خضو کے ساتھ پکارتے ہو بڑے ہی عزت اور عزت کے ساتھ پکارتے ہو جب تمہارے اوپر مخشکل وقت آتی ہے یقیناً اس نے نجات دی ہمیں اس ٹنگی میں اس میں یا اس مشکل یا وہ جو مشکل وقت آیا اس مشکل وقت میں یقیناً وہی اللہ جو ہے اسی نے نجات دی ہمیں ضرور ہم ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والوں سے اور جب تم چھپکے چھپکے سے اسے پکارتے ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ یقیناً اگر اس نے نجات دی ہمیں اس ٹنگی سے اس مشکل وقت سے اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے یعنی جب اس وقت تم پکارتے ہو تو اپنے پکار کے ساتھ یہ بھی وعدہ کر لیتے ہو اسی اللہ کے ساتھ جس کو تم صحیح معنی میں پکارتے ہو کہ اگر ہم اس مشکل وقت سے نکل گئے تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے آج بھی ہمارا بھی معاملہ یہی ہے جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے کوئی مشکل وقت آتا ہے تکلیف آتی ہے تو ہاتھوں میں تسبیح اور لوٹے پکڑ کر اللہ کی راستے پر چلے جاتے ہیں نفل لبادات شروع ہو جاتی ہیں فردو کے علاوہ بہت سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے تو سب کچھ بھول بھال کر اس دنیا کا جو بت ہے اسی بت کے پیچھے ہم بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ exactly وہی بات ہے جو اس وقت کے مشرق جو ہیں وہ بھی ان کے دلوں میں بھی تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی کے طور پر واضح کر دیا اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے لوگوں کا یا پچھلی قوموں کا یا جتنے واقعات جہاں پر ذکر کیے وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے دیکھیں کہ کیا کسی معاملے میں ہمارا بھی کوئی کردار تو ایسا نہیں جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک حدیث بھی کوٹ کی تھی جس سے مجھے کم از کم بہت تسلی ہوئی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مطلب جو پچھلی امتوں کے ہمارے اوپر مطلب واقعات یا ان کے کردار کو آشکار کیا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو کمپیر کریں اپنی زندگیوں کے ذات اور اگر ہمیں کہیں لگے کہ کوئی معاملہ ہمارا اور ان کے درمیان میچ ہو رہا ہے تو وہاں پر ہمیں ٹھٹک جانا چاہیے وہاں پر ہمیں رکھ کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے تو یہ ایک بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ مختصر سے الفاظ میں کہہ دی کہ جب وہ پکارتے ہیں اپنے اللہ کو جو اس کے ان کے دلوں میں کہیں چھپا ہوا بیٹھا جب مشکل وقت میں اسے پکارتے ہیں تو اس کو وہ بڑی آجزی کے ساتھ پکارتے ہیں چھپکے چھپکے سے پکارتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی وعدہ کر لیتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں اس تنگی سے اس مشکل وقت سے نجات دے دے تو ہم یقیناً شکر ادا کرنے والے سے ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کل کہہ دیجئے کہہ دیجئے اللہ ہو اللہ کل اللہ ہو کہہ دیجئے اللہ ہی ینجی کم نجات دیتا ہے تمہیں منہ اس تنگی سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس تنگی سے نجات دیتا ہے ومن کل لکربن اور ہر غم سے اللہ ہی تمہیں ہر تنگی اور ہر غم سے تنگی کا مطلب ظاہری مادی اسباب ہو سکتے ہیں اور غم کا مطلب کچھ مطلب روحانی قسم کے یعنی پریشانیاں غم فکر وغیرہ لاحق جو ہوتی ہے اس طرح کے معاملات تو وہی اللہ جو ہے وہ تمہیں تنگی اور غم ہر طرح کا اسی سے وہ نجات کی تاہت تمہ تمہ انتم تشرکون پھر بھی تم شرک کرتے ہو اب وہی جس جس اللہ کو تم نے پکارا کہ اس تنگی اور اس مشکل سے جب اگر اللہ ہمیں نکال دے تو ہم اس کا شکر ادا کرنے والا کے ولے ہو جائیں گے وہی اللہ ہے جو تمہیں اس تنگی اور اس غم سے نجات دلاتا ہے اس کے باوجود پھر بھی تم شرک کرنے والے ہو پھر بھی تم اس کے ساتھ شریف پیراتے ہو پھر بھی تم اگر مشرکوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر بھی تم بھتو کے پیچھے بھاگتے ہو اور ان کو ہی پکارتے ہو اپنے آسان وقت میں اپنے اپنے جو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت کیا ہے بڑے آسان اور آرام دے وقت میں ٹھیک ہے اگر ہم دنیا کے صاحب سے دیکھیں تو اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور دنیا کو ہی پکارتے جا رہے ہو جب تمہیں آسانی ہوتی اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ڈیل ملی ہوتی ہے کل کہہ دیجئے ہو القادر وہی قادر ہے وہی قادر ہے اللہ اس بات پر کہ وہ بیجے تم پر عذاب کہہ دیجئے ان پر واضح کر دیجئے کہ صرف اور صرف اللہ ہی قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بیجے من فاو کی کم تمہارے اوپر سے آو من تختی ارجولکم یا تمہارے نیچے سے وہی ہے جو عذاب بیجے اسی کے اختیار میں ہے وہی قادر ہے کہ وہ تمہیں اختیار بیجے چاہے وہ وہ تمہیں عذاب بیجے تم پر چاہے وہ عذاب تمہارے اوپر سے ہو یا تمہارے نیچے سے پاؤں کے نیچے سے من تختی ارجولکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے اوپر سے کیا مطلب اسمان سے کسی بھی طرف سے رحمت ہے لیکن بارش جو ہے وہ بہت زیادہ برس جائے سلاب کی شکل آ جائے تو وہ ایک بہت بڑی زہمت ہو جاتی ہے مذہب اسی طرح سے مطلب آسمان سے مختلف طرح کے مطلب پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آسمان سے کچھ تارہ ٹوٹ کر آگ پڑے اس طرح کا بھی عذاب آ سکتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اوزون لیئر جو ڈسٹرب ہو چکی تھی جو سائنٹیفکلی فینومنہ ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس ٹھیک ہو رہی ہے اوزون لیئر جو ہے وہ وہ مطلب زمین کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے زمین کے گرد ایک غلاف ہے ایک پروٹیکٹیو مطلب کورنگ ہے اب اس میں بگاڑا اگر آ گیا یا اس اس میں جو بگاڑا آیا وہ ایک بہت بڑا انڈیکیشن تھی سائنس دانوں کے لیے کہ یہ تو زمین کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے تو اسمان سے کسی بھی کے طرح کا عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا ہے یا زمین کے نیچے سے زلزلے میں زلزلہ آ جائے کوئی لینڈس لینڈنگ ہو جائے لینڈس لینڈنگ ہمیں جب دیکھتے ہیں لیٹ دیکھتے ہیں پہاڑوں کے اوپر سے جب لینڈس لینڈنگ ہوتی ہیں تو کیسے پوری کے پوری بستی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بہت سارے سمندر جو ہے وہ اچھل کر تمہارے اوپر آ جائے تو تمہارے اوپر سے وہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے بلکہ کچھ علماء نے یہاں پر کہا ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی نافرمانی کی شکل میں آہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صاحبے اقتدار ہے تو اس کے جو ماتحت ہیں وہ گناہ کرنے لگ جائیں وہ نافرمانیاں کرنے لگ جائیں یا ایک خاندان کا سربراج یا اس کے ماتحت جو اس کی بیوی آتی ہیں جو اس کے بچے ہیں یا دوسرے ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے بہرحال چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ ہی قادر ہے کہ چاہے وہ تمہارے عذاب بیجے تمہارے آسمان اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا وہ بھڑا دے تمہیں لڑا دے تمہیں گرو گرو کر کے یا وہ تمہیں گرو ہوں میں بھانٹ کر آپس میں لڑا دے یوزی کو اور وہ مزہ چکھا دے بازا کم باسی باسا باز وہ مزہ چکھا دے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا یعنی تم میں سے ایک دوسرے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر تمہیں مزہ چکھا دے تمہیں ایک دوسرے کی دشمنی تمہارے اندر پیدا کر کے تمہارے اندر افرہ تفریح پیدا کر کے تمہارے تم میں اس کی اس کا وہ مزہ چکھا دے اندر آپ دیکھئے کیسے نصرفو ہم پھیر پھر کر بیان کرتے ہیں آیات آیات کو لاللہ ہم یفقہ ہوں تاکہ وہ سب سمجھ جائیں کہ دیکھئے کہ کیسے ہم پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں اب یہاں پر ایک جو آیا ہے کہ یا اس عذاب کی جو دو شکلیں ایک ایک شکل تو یہ آئی کہ عذاب تمہارے اوپر سے چاہے آ جائے یا دوسری شکل چاہے تمہارے پاؤں کے نیچے سے اور ایک تیسری شکل جس کا یہاں پر اشارہ کیا گیا اور یا وہ بھڑا دے تمہیں یا لڑا دے تمہیں تمہارے ادھر فتنہ انگیزی کر دے یا تمہارے اندر دشمنی پیدا کر کے تمہارے اندر جگڑے کرا دے گرو گرو کر کے یعنی تمہیں مختلف گروہوں میں مطلب بانٹ کر اس کے تحت تمہیں کوئی کوئی تمہارے اندر کوئی دشمنی پیدا کر دے اب یہ اس زمین میں ایک حدیث ہے جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے اور آج کے حالات کے حساب سے وہ حدیث جو ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کی یہ حدیث غالباً مسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کیم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی وہ دعائیں کون سی ہیں ایک میری امت کو غرق عذاب کے حساب سے کہ تین طرح کے عذاب یا اللہ تین طرح کے عذاب جو ہے وہ میری امت پر نہ لانا تو تین طرح کے عذابوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا کی اس حدیث کے مطابق وہ دعائیں کون سی تھی پہلی دعا تھی کہ یا اللہ میری امت کو غرق کے ذریعے ہلاک نہ کرنا یعنی غرق کر دینا سمندر میں غرق کر دینا یا کسی زمین میں دنسا دینا یا اس طرح سے پوری کے پوری غوم ہی غرق ہو جائے تو غرق نہیں غرق کا کوئی عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس امت کو میری امت کو نہ دینا دوسرا تھا کہ کہت عالم کہت کہت عام کہت عام یا جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری امتی کہت میں مبتلا ہوگی اس کے طرح کا ابھی عذاب نہ دینا یہ بھی نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یہ غربت جو ہے یہ غربت کو ہم کہت نہیں کہا سکتے کہیں کسی کو کھانا ملتا ہے کہیں نہیں ملتا تو یہ کہت کی شکل نہیں ہے کیونکہ کہت جب آتا ہے تو اس میں چاہے امیر ہو یا غریب ہو سب کے سب بھوکے مر جاتے ہیں تو پھر دوسرا جو دعا تھی کہت کے ذریعے تباہی نہ ہو اور تیسری دعا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کی کہ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو یہ آپس میں لڑیں جگڑے نہ یہ ایک امت پن کر مطبع متحد ہو کر رہے ہیں یہ تین دعائیں نبی کن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری پہلی دو دعائیں قبول کر لی لیکن تیسری دعا کو مجھ پر لٹا دیا گیا تو تیسری دعا کو مجھ سے مجھ کو روک دیا گیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ تیسری دعا سے مجھ کو روک دیا گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا نظام بنایا ہے اس کے علم کے مطابق اس کے علم کے ہاتھے میں ہے سب کچھ کہ یہ قوم یہ قوم آپس میں تفرقہ بازی کرے گی آپس میں گروہ کرے گی لیکن پھر بھی ان میں سے جو ہدایت پکڑنا چاہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور رہنمائی بھی دے گا تو یہ بھی اگر ہم سنجھے کہ آج ہماری امت جو ہے مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور مختلف مسلکوں میں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کس طرح سے دشمنیاں کر رہے ہیں وہ دشمنیاں جہاں وہ بہت انچے لیول کی بھی چلے جاتی ہیں تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے جو ہمیں اس آیت سے بھی پتا چلا اور نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلم کے مطابق ایک حدیث ہے اس میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ عذاب کی شکل ہے کہ ہماری قوم جو ہے یہ امتیں جو ہے یہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی دشمن بنی پڑی ہے وقذبہ وقذبہ اور جٹلایا ہے بھی اس کو قوموں کا آپ کی قوم نے آپ کی قوم نے اس کو جٹلایا ہے یعنی اس قرآن کو تو آپ کی قوم نے جٹلا دیا ہے حالانکہ وہ حق ہے اب یہ کتاب جو ہے یہ بہت سارے دلائل واضح ہونے کے باوجود آپ کی قوم اس کو جٹلا رہی ہے حالانکہ یہ حق ہے حق جو ہے وہ ثابت ہو چکا ذرا سوچ سمجھ کر دیکھیں حق جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہہ دو کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اوپر یہ بھی واضح کر دیجئے کہ میں نے جو اللہ تعالی نے جو حق ہے وہ بیان کر دیا اور میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا اللہ کی رحمت سے اللہ کے حکم کے مطابق اب اس سے زیادہ میری ذمہ داری نہیں ہے میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں وکیل نہیں ہوں میری کوئی ایسی ذمہ داری نہیں یا ہی نہ ہی میرے اختیار میں ایسا ہے کہ میں ٹھون ٹھون کر تمہارے دلوں میں اور تمہارے ذہنوں میں وہ باتیں بھروں جو اللہ تعالی جو ہے وہ قرآن میں بتا رہا ہے اور حضائیت فرما رہا ہے یہ تو اب تمہارا کام ہے میری ذمہ داری جو ہے وہ تو پوری ہوگی میری ذمہ داری یہ نہیں کہ تمہارے اندر میں ٹھونس ٹھونس کر بھروں یہ حق کی باتوں کو میں کوئی داروغہ نہیں ہوں تمہارے اوپر لیکلی نبائن ہر خبر کے وقوع کے لیے ہر خبر کا ایک وقت جو ہے اس کے اس کے واقع ہونے کے لیے مستقرر ایک وقت مقرر ہے اور انقریب تم سب جان لوگے آپ یہ واقعات جو ہیں جیسے جیسے وقت آ رہا ہے اپنے وقت پر یہ سارے واقعات جو ہیں یہ انجام کو پہنچ رہے ہیں اور جیسے جیسے وقت آ رہا ہے انقریب تم یہ سب جان لوگے کہ کیا 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 وقت تھے اور کیسے کیسے معاملات تھے اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو وہ نکتہ چینی کرتے ہیں یہ آیات ایک دو اگلی ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں سورہ سورہ نسام غالبر تو یہ بڑی آسانی سے ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ اور جب آپ دیکھیں ان کو جو نکتہ چینی کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں استحضاء کرتے ہیں فی آیات ہی ہماری آیات کا فعارض ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالی نے کہا تھا ایک آیت میں کہ اگر کسی مجلس میں میری آیات کی تقزیب یا میری آیات کا مزاق اڑایا جا رہا ہو تو اس میں مت بیٹھو بلکہ اس جب تک کہ وہ اپنی بات کو بدل نہ دیں اور اگر کوئی اس میں بیٹھا رہا تو وہ ان میں ہی ان ہی میں سے شمار ہوگا تو اسی طرح کی یہ آیت ہے مختلف فلفاظ میں exactly وہی meaning ہے کہ اگر تم میں سے اگر کوئی دیکھے اگر آپ دیکھیں یہ نبی کی مثال سلم کے لیے بھی حکم ہے اور ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی نکتہ چینی کر رہے ہیں وہ سب نکتہ چینی کر رہے ہیں ہماری آیات کا فعارض انہم تو مو مولڈو ان سے اعراض کر لیجئے ان سے ان سے مو مولڈو انہم حتی یہاں تک کہ وہ سب لگ جائیں کسی اور بات میں جا وہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کی ان کی تقضیب یا ان کی ان کا مزاق اڑانے کے علاوہ کسی دوسری باتوں میں جب وہ لگ جائیں اس وقت تک ان سے تم مو موڑے رکھو اور اگر بھلا دے آپ کو شیطانو شیطان یعنی اگر آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی کوئی بات شروع ہو گئی ہے اور آپ نے شروع میں نوٹ نہیں کیا دھیان نہیں دیا لیکن یا شروع میں آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا تو یہ شیطان کے طرف سے بھلا دے فلا تک ادھ فلا تک ادھ تو مت آپ بیٹھے بعد ذکرہ یاد آنے کے بعد تو جب بھی آپ کو یہ اندازہ ہو جائے جب بھی آپ کو یاد آ جائے جب بھی آپ کو اس کا احساس ہو جائے تو یہ تو باتیں ایسی ہیں جس جن کو سننے سے یا جن کے درمیان بیٹھنے سے آپ اللہ تعالی نے منع کیا ہے تو پھر آپ اس کے یاد آنے کے بعد یا احساس ہونے کے بعد پھر آپ ان میں مت بیٹھیں پھر آپ ان سے اٹھ جائیں مال قوم الظالمین سب سلم کرنے والوں کے ساتھ یعنی زو ظالم قوم جو ہیں پھر آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں جب تو آپ کو احساس ہو گیا پتا چل گیا یاد آ گیا تو پھر آپ اس میں سے اٹھ جائیں وَمَا عَلَى اللَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهُمْ اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں من حسابِهِمْ ان کے حساب سے منشئین کچھ بھی ذمہ داری ہاں وہ جو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے ذمہ میں کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے ان کے بابت جو وہ ظالم لوگ کرتے ہیں یعنی جو مزاق اڑا رہے ہیں کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی آیات کا مزاق کراتے ہیں اس کی بابت ان لوگوں کے اوپر کوئی حساب نہیں جو پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرتے ہیں لیکن ان کے ذمہ نصیت کرنا تو ضرور ہے لیکن ان کے ذمہ نصیت کرنا ہے تاکہ وہ سب برائی سے بچ سکیں اب جو نیک عمل کرنے والے ہیں پرہیزگار ہیں وہ ان کے اوپر دوسروں کے ذمہ داری تو نہیں دوسروں کے حساب کتاب تو ان کے اوپر نہیں آئے گا ہاں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ ان کو نصیت کرتے رہیں جو بھی ان کے استطاعت ہے جہاں پر جہاں تک ان کی پہنچ ہے جہاں تک ان کا یعنی کہ اختیار یا بس چلتا ہے وہاں تک ان کو ڈکے چھپے الفاظ میں ظاہری الفاظ میں اٹھتے بیٹھتے جہاں پر بھی موقع ملے جیسے جیسے مناسب ہو ان کو نصیت ضرور کرتے رہیں یہ تکوہ اختیار کرنے والوں کی ذمہ داری ہے یعنی کہ یہ تکوہ تکوہ کا ایک حصہ ہی بن گیا نہیں ان المنکر جو ہے عمر بالمعروم اور نہیں ان المنکر تو یہ ذمہ داری ضرور ہے حساب کتاب میں تو ٹھیک ہے ان کے ان کی پوچھ کرت نہیں ہوگی لیکن یہ ذمہ داری کی پوچھ کرت ہوگی کہ کیا تم نے نصیت کی تھی اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے دینہ ہم اپنے دین کو لائی باں و لہون کھیل اور تماشا اور ان لوگوں کو پیچھے مت پڑیے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اس دنیا کو کھیل اور تماشا بنا رکھتا ہے کہ یہ کل کے سبق میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک تو کھیل اور تماشا ہی ہے جبکہ خیر جو اچھا ٹھکانہ جائے وہ تو آخرت کا ہی ٹھکانہ ہے تو اس دنیا کے کھیل میں جو کھو گیا اس وہ تو سمجھو ناکام ہو گیا وہ خسارے میں چلا گیا لیکن اس دنیا کے کھیل اور تماشے سے نکل کر حقیقت کا سامنا کرنے والے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے والے یقیناً وہ آخرت کے اچھے ٹھکانے کے حق دار ہوتے ہیں بہرحال چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے کھیل کو اپنے دین کو کھیل اور تماشا یعنی اس دین کو دین کے ساتھ مزاگ کرتے ہیں دین کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں یہ خاص کر ہمارے اوپر بھی آئیت لاکھ ہو سکتی ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی سب کچھ نہیں بھی اگر تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جن کو ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اس کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو دنیا کے کھیل تماشا ہے واغرت ہم واغرت ہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے وذکر اور نصیحت کرتے رہو بھی اس قرآن کے ساتھ اور ان کو اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہو ان طب صلح کے ہلاک ہلاکت میں نہ ڈال دالا جائے نفس ان کسی نفس کو بیمار کا ثبت اس وجہ سے کہ جو اس نے کمایا ہو ہاں اب اس دنیا میں جو دنیا کے کھیل تماشے میں جو ڈوب چکے اب ان کو نصیحت ضرور کرتے رہو اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت ضرور کرتے رہو یہ نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جو کمائی ہے ان کا جو عمل ہے ان کا جو برا عمل ہے وہ اس کی وجہ سے ان کو ہلاکت میں نہ ڈال دیا جائے یعنی یہ تو احتمال ہے کہ وہ دنیا کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں تو وہ یقیناً ہلاکت میں ڈال دیا جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاکت میں ڈال دیا جائیں تو ان کی نصیحت کچھ نہ کچھ کرتے رہو جہاں تک ممکن ہو لئیسا لئیسا لہا نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ ہی اللہ کے لوا اب اگر وہ ہلاکت میں ڈال دیا گیا اگر وہ ایسے معاملات میں چلے گئے تو اس وقت کیا ہوگا لئیسا لہا من دون اللہ ہی ولی جن نہیں ہوگا ان کے ان کے ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی ولی ولا شفیعن نہ کوئی شفارشی اگر وہ ہلاکت میں ڈال دیا جائے تو پھر ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور اگر تو بدلے میں دے کل عدل ہر معافضہ یہ قیامت کے وقتی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ کام نا کام ہو گئے تو پھر اس وقت اللہ کے لوا ان کے پاس کوئی دوست اور شفارتی نہیں ہوگا اور اگر تو بدلے میں دے کل عدل ان ہر معافضہ جو بھی اس دنیا ایک اس دنیا کی مال و دولت جو بھی معافضہ تمہارے بس میں ہو اگر تم بدلے میں دو لا یواخ لا یوخز من ہا تو نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معافضہ بھی اس سے نہیں لیا جا سکتا اس وقت اولائک اللہ زینہ یہی وہ لوگ ہیں جو ابسلو سب ہلاکت میں ڈالے گئے بیماں کا سبو اس وجہ سے جو اس نے کمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جو دنیا میں انہوں نے کمایا اس وجہ سے وہ ہلاکت میں ڈال دیے گئے لہم شرابن ان کے لیے استغفراللہ استغفراللہ لہم شرابن ان کے لیے پینا ہے من ہمی من کھولتے ہوئے پانی میں سے وعذابن علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بیما کانو یکفرون اس وجہ سے وہ اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ جو کفر کرتے تھے اس کفر کے نتیجے میں جب وہ آخرت میں ان کے اوپر برا وقت آ گیا اور وہ وقت آ گیا جب ان سے کوئی معافضہ بھی نہیں لیا جا سکتا جن جب ان کو واپس دنیا میں بھی بیجا جا سکتا جب اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ملی اور مددگار بھی نہیں ہو سکتا کوئی شفارشی بھی نہیں ہو سکتا تو اس وقت وہ اگر خدا نہ خواستہ تمہارے ہاتھ سے نکل کر کوئی ایسا بندہ ہلاکت میں چلا گیا تو اس کے لیے ایک ایسا عذاب ہوگا جس میں وہ کھولتے ہوئے پانی پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا اور دردناک عذاب دیا جائے گا یہ ہمیں نصیت کی جا رہی ہے کہ اپنے اردگرد لوگ جہاں ان کو بچاؤ ایسے عذابوں سے ان کو ایسے ایسی باتوں سے رکھو جو دنیا دنیا کے دھوکے میں ان کو ڈالا ہوا ہے جس کے وجہ سے خدا نہ خواستہ ان کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ ایسا ان کو عذاب چکھنا پڑے قیامت کے دن جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے اور ہم اگر اپنے اردگرد دیکھیں تو ہمارے اردگرد کتنا ہی ماحول ایسا ہو چکا کہ لوگ کس طرح سے بے رہا روی کی طرف ہیں اور کس طرح سے دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اس کا ایک مظاہرہ جہاں وہ کل کل پاکستان میں انڈیا میں ایشیا میں ربیل اول جہاں بارہ ربیل اول تھا اب بارہ ربیل اول کے زمن میں کل کیا کچھ ہوا کچھ تو میڈیا میں ریپورٹ ہوا وہ تو ٹھیک ہے اچھی اچھی باتیں ریپورٹ کرتے ہیں لیکن لوکل لیول پر ایسے 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 کفریہ باتیں ایسی ایسی مطلب حرکات کی جاتی ہیں جس کا انسان جا ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کیا اگر کوئی سوال کرے کہ کیا نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان موجود ہوں اور آپ کی کوئی ایسی حرکت کو دیکھیں تو کیا وہ خوش ہوں گے ایسی باتوں سے ان کی کیا کیفیت ہوگی یا ان کا کیا رییکشن ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے اس کو اگر مدے نظر رکھیں تو ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ دنیا کے ڈھول ڈمکے جو ہیں یہ کس قدر آخرت کی تباہ کاری کی طرف لے کر جاتے ہیں اور پھر افسوس کے بعد افسوس در افسور کہ وہ چیز جس میں شک ہے اس کے اوپر وہ ایسے عمل کر رہے ہیں جیسے یقین ہو اور جس چیز کا یقین ہے اس کو وہ بھولائے بیٹے ہیں جس چیز پر شک ہے اس کے اوپر یقین کی طرح عمل کرتے جا رہے ہیں اور جس یہ چیز کا یقین ہے اس کو ایسے پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے کہ جیسے اس کو جانتے ہی نہیں یہ میں اشارہ کر رہا ہوں بارہ رفیل اول کی ڈیٹ پر اس ڈیٹ کے اوپر اس چیز میں تو شک ہے کہ نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے پیدائش ہے وہ کیا ہے کیا وہ واقعی بارہ رفیل اول ہے کچھ بارہ رفیل اول ہے کچھ کہتے ہیں کہ نو ہے کچھ کہتے ہیں کہ آٹھ ہے کچھ چھے بھی کہتے ہیں حالانکہ ہمیں اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جو یہ جو بہت بڑا گروہ ہے ہماری اکثریت گروہ جو ہے وہ آہ فالو کرتے ہیں احمد رضا عبریلوی کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی بہت اچھے نیک کام در یقین کی ہو گئے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمی کتا ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے اور سب کو آہ سب کے اوپر اپنی رحمت کرے اب زیادہ تعداد جو ہے ایشیا میں وہ انہی کے فالوئر ہے یا بریلوی اور دیوبند یا جو بھی مجھے زیادہ نہیں پتا ان کا اب ان کی تحقیق کے مطابق ان کے کتابوں کے مطابق آٹھ ربیل اول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دین ہے آٹھ ربیل اول لیکن ان کے فالوئر جو ہے وہ بھی بارہ ربیل اول کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پیدائش کی دن میں پیدائش کی تاریخ میں شک ہے لیکن وہ اس کو ایسے ڈھول ڈھمک کے دنیا مطابق یہی ہے نا دھوکے میں ڈال رکھتا ہے ان کو دنیا کی زندگی میں کہ کیسے دوسروں کو دیکھا شیعہ کو دیکھا تو تو مطابق حضرت عمر کے جلوس جو ہے وہ نکالنے شروع حضرت علی کے جلوس سوری حضرت عمر اور حضرت عثمان کے جلوس نکالنے شروع کر دیئے شیعوں کو دیکھ کر عیسائیوں کے دیکھا تو مطابق ملاد کے جلوس جہاں وہ نکالنے شروع کر دیئے اور پھر ایسے ایسی حرکات شروع کر دی اور یقین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بارہ ربی الول یہ تو کنفرمڈ ہے کہ بارہ ربی الول جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے لیکن اس وفات کو بھلائے بیٹے ہیں اور ایسے بھولے بیٹے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ان کی وفات کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ وفات نہیں وہ تو پردہ پوشی کر چکے ہیں وہ تو ہمارے درمیان موجود ہیں اور ماذا اللہ ماذا اللہ ایسے ایسے عقیدے بھی ہیں کہ وہ ہماری محفلو میں آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اور ایسے ایسے عقیدے بھی ہیں کہ وہ آئے اور ان کو واپسی کا ٹکٹ بھی کرا کر دیا استغفر اللہ استغفر اللہ میں مطلب زیادہ اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا لیکن ایسے ایسے معاملات اور ایسے ایسی مطلب کیا کہتے ہیں دعوے دار لوگ موجود ہیں آج کی اس دنیا میں بھی جو اس طرح کے خرافات جہاں اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے دوکے سے بچا کر رکھے اور جو صحیح معنو میں اس کا فہم ہے وہ ہمارے دلوں میں اتارے اور ہمارے لیے اس دنیا میں آسانی کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے اور ہمیں عمد اور تفیق دے کہ ہم اس آیت کے مطابق کچھ لوگوں تو کم از کم بچا سکیں جو خدا نہ خواستہ ایسے معاملے میں قیامت کے فس جائیں جس میں پھر جس کا انجام جو ہے وہ عذاب کی شکل میں آ سکتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ آئیڈ کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں معذرت کچھ وقت جو ہے وہ آج زیادہ ہی ہو گیا لیکن جو حضرات جن کے پاس وقت ہوتا ہے جو رک سکتے ہیں وہ رکتے ہیں تو جزاک اللہ خیر آپ کا شمولیت جو ہے وہی وجہ ہے کہ یہ یہ جو چھوٹا سا پروگرام ہے یہ ہر روز کی بنیاد پر چلتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہم سب کے جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں اللہ تعالی ان کو بہت زیادہ آجر اور ثواب کے ساتھ قبول فرمائے اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ جی جزاکم اللہ خیرن اگر اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے اگلے اسباق کے ساتھ سب کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ہر کوئی نہ کوئی پرشانی تنگی تکلیب کوئی مشکل ہے اللہ تعالی سب کو سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالی سب کو اپنی خاص فضل و کرم سے اس دنیا میں ہمیں ہدایت اور رہنمائی صحیح ایمانوں میں عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی تعالی توفیق دے آمین یا رب العالمین ربنا تکبل منا انکا انتا سمیل علیم و توب علینا انکا انتا انتا تواب رحیم سبحان ربک رب العزتی اما یاسفون ما سلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدن لا الہ الا انتا استغبرک و اعتوبو لیک جزاکم اللہ خیرن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ وبرکاتہ